اسلام علیکم ورحمت اللہ شیخ پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ لوگوں نے ہم لوگ کو سوال پوچھنے کا موقع دیا اس کے لئے بہت بہت شکریہ جانا شک یہ تھا کہ ایلیتیس علماء کے بیچ میں اگر کسی مسئلے کو لے کے اختلاف پر آئے ہو جائے ایک علماء اپنے ایک مسئلے پر ایک رائے دے ایک دوسرے رائے دے جیسے کی رکوب میں نماز ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے یہ ایک بھی ایک مسئلہ ہے اس میں الگ الگ لوگ ہیں تو شیخ اس میں علماء کے اختلاف کو ہم جیسے عوام کیسے سمجھیں کیا سمجھیں ان لوگوں کی آپس میں کیونکہ ہمارے کچھ ساتھی اس کو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اہلیتیس کے علماء میں بھی نائتفاقی ہیں بہت زیادہ ہیں تو شیخ اس کو ہم لوگ کیسے سمجھیں عوام کو کیسے سمجھنا چاہئے کہ یہ جو الگ الگ اختلاف پر آئے ہیں یہ کیا چیز ہے بہت بہت شکریہ جزاک اللہ خیال یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں جنہوں نے سوال کیا ہے علماء کے اختلافات سے متعلق کہتے ہیں کہ اہل حدیث علماء میں بھی اختلاف موجود ہیں شاید یہ اور ان جیسے بہت سارے بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ اختلاف ختم ہو جانا چاہیے اور سب سارے علماء جو ہیں سب کو ایک ہی ترے کی بات کرنا چاہیے تو دیکھیں میں آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ اختلافات کی ہم دو قسم کر سکتے ہیں یعنی دینی معاملات میں جو علماء کی اختلافات ہیں ان کی دو قسمیں ہو سکتی ہیں پہلے قسم ایسے اختلافات جو عارضی اختلافات ہوتے ہیں یعنی جو ختم ہو سکتے ہیں اور ان کو ختم کیا جا سکتا ہے اور ان کو ختم کرنا چاہیے اور دوسری قسم اختلافات کے ایسی ہے جو دائمی اختلافات ہیں یعنی ان اختلافات کو ختم نہیں کیا جا سکتا ہے یا ناممکن ہے اور خود اللہ ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اختلاف کی ان دونوں قسموں کی طرف اشارہ موجود ہے اور دونوں کا حل موجود ہے تو ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں اختلافات کی وہ قسم جو عارضی ہے یعنی کچھ وقت تک کے لیے اختلاف ہے اور وہ ختم بھی ہو سکتا ہے تو دیکھیں اس طرح کے اختلافات میں ہوتا یہ ہے کہ ایک عالم کے پاس دلیل موجود ہے قرآن سے یا حدیث سے اور اس نے اس کے مطابق فتوہ دے دیا وہ دلیل دوسرے عالم کو نہیں مل سکی تو اس کا فتوہ الگ ہو گیا تو یہاں پہ جو اختلاف ہو رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ کسی عالم کو دلیل کا نہ ملنا ہے یہ اختلاف ختم ہو سکتا ہے یعنی جیسے ہی دلیل آئے گی اس عالم کو بات مالنی چاہیے اور اختلاف ختم ہو جائے گا اور اس کی مثالیں ہم صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے دور میں دیکھ سکتے ہیں بہت ساری مثالیں ہیں جیسے قرآن سے متعلق آپ دیکھیں کہ بروقت کسی کے ذہن میں قرآن کی آیت مستحضر نہیں ہے لیکن جیسے ہی کسی نے بتایا کہ قرآن کی آیت ہے صحابی نے اختلاف ختم کر لیا جیسے بخاری وغیرہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی بات عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اگر کسی نے کہہ دیا کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوگی میں اس کی گردن مار دوں گا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی اور بعد رہتوں میں آتا ہے کچھ اور آیتیں پڑھی تو قرآن کی یہ آیت قرآن میں پہلے سے موجود تھی عمر فاروق غزی اللہ عنہ بھی ان کو پڑھتے تھے لیکن بروقت ان کے ذہن میں وہ آیت نہیں یاد دار رہی تھی اب جب یاد دلایا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انہوں نے فوراں تسلیم کر لیا اختلاف ختم ہو گیا دلیل کے آتے ہی اختلاف ختم ہو گیا ایسے احادیث سے متعلق بھی بہت سارے واقعات حصاب اکرام کے کہ ان میں اختلاف ہوا لیکن جیسے ہی حدیث سامنے آئی اختلاف ختم ہو گیا جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ عنہ کی وفات کے بعد خلیفہ بننے کا مسئلہ تھا اس میں علیمت و من قلیش والی حدیث آئی اور اس مسئلے میں اختلاف ختم ہو گیا ایسے ہی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک مرتبہ تعاون کی بیماری آئی تو یہ مشورہ ہونے لگا کہ ہم جہاں پہ ہیں وہی رہیں گے یا جہاں پہ تعاون ہوا وہاں جائیں گے کی نہیں جائیں گے کیا کریں گے تو اس موقع پہ صحیح بخاری وغیرہ کی روایت تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کی گی اور اختلاف ختم ہو گیا تو یہ اختلاف کی پہلی قسم ہے کہ جن میں اختلاف کی وجہ کیا ہو دلیل کا ناملہ یعنی دلیل اپنے آپ میں بہت واضح ہے سریح ہے کلیر ہے اگر وہ کسی عالم تک پہنچ جائے تو عالم وہ مان لے گا تو اس وجہ سے اگر اختلاف ہو رہا ہے تو یہ اختلاف ختم کیا سکتا ہے اور اللہ رب العالمین میں قرآن مجید میں سورہ نسا سورہ چار آیت ففٹی نائن میں یہی کہا ہے کہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اللہ کی رسول کی اطاعت کرو اور تم میں جو اولو الامر ہیں چاہے وہ علماء ہوں چاہے وہ حکام ہوں ان کی بھی اطاعت کرو اور آگے ہیں اگر کسی مسئلے میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اس کے رسول کی طرف پلٹاؤ یعنی کسی مسئلے میں اگر اختلاف ہو رہا ہے اور اس مسئلے میں اللہ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی واضح نس ہے تو اختلاف ختم ہو جانا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ اختلاف کی پہلی قسم ہے عارضی اختلاف یعنی اختلاف کیوں ہو رہا ہے کیونکہ دلیل مل نہیں پا رہی ہے تو جیسے دلیل مل ہی اختلاف ختم ہو جائے گا تو اس قسم کے اختلافات کسی بھی مسئلے میں ہوں کسی بھی جماعت میں ہوں کہیں پر بھی ہوں اگر دلیل آ رہی ہے واضح دلیل کیلئر دلیل تو وہ اختلاف ختم ہو جانا چاہیے تو اس طرح کے اختلافات کے بارے میں ہی یہ قرآن میں رہنمائی ہے کہ اسے اللہ اس کے رسول کی طرف الٹاؤ اب آتے ہیں اختلاف کی دوسری قسم کی طرف جو دائمی ہوتے جنہیں ختم کرنا ممکن نہیں ہوتا ہے وہ ایسا اختلاف جس میں اجتہاد کی گنجائش ہوتی ہے لیکن یہ جو پہلی قسم کا اختلاف تھا اس میں نصوص اتنے واضح ہوتے ہیں کہ اجتہاد کی گنجائش نہیں ہے اس کو ماننا ہے آپ کو لیکن اختلاف کی دوسری قسم اس کا تعلق اجتہادی مسائل سے ہوتا ہے یعنی اس میں دو عالم کا اختلاف ہے یا دو گروہ کا اختلاف ہے اور ایسا نہیں ہے کہ ان میں کسی کے پاس دلیل موجود نہیں ہے دلیل دونوں کے پاس ہے ایک عالم ایک بات کہہ رہا ہے وہ بھی قرآن اور حدیث سے دلیل دے رہا ہے دوسرا عالم دوسری بات کہہ رہا ہے وہ بھی قرآن حدیث سے دلیل دے رہا ہے دونوں قرآن حدیث سے دلیل دے رہے ہیں ظاہر ہے کہ جب دونوں کے ہاتھ میں دلیل ہے تو اس اختلاف کو ختم کرنا ممکن نہیں ہے ناممکن ہے اور صحابہ اکرام رضی اللہ علم کے دور میں بھی اس طرح کے اختلافات تھے وہ ختم نہیں ہوئے نہ ختم کیا جا سکے اور نہ قیامت تک اس طرح کے اختلافات ختم کیے جا سکتے ہیں اس کو کہتے ہیں دائمی اختلاف اب اس اختلاف کا حل کیا ہے تو اس کا حل جاننے سے پہلے وجہ سمجھ لیں کہ اس اختلاف کی وجہ کیا ہے پہلے اختلاف کی وجہ کیا تھی واضح دلیل کا علم میں نہ ہونا اور یہ اختلاف کی جو دوسری قسم میں اس کی وجہ کیا ہے دلیل کا نہ ملنا نہیں وجہ ہے بلکہ دلیل کو سمجھنے کا جو طریقہ ہے وہ وجہ ہے دلیل کے فہم کا مسئلہ ہے دلیل کو سمجھنے کا مسئلہ ہے اور انسانوں میں سب کا دماغ سب کا ذہن اور سب کے سوچنے سمجھنے کا انداز ایک نہیں ہوتا ہے فرق ہے وہ نہ ایک ہے نہ ایک ہو سکتا ہے نہ ایک کیا جا سکتا ہے اس لئے جب یہ چیز وجہ ہے اختلاف کی تو یہ وجہ ختم نہیں ہو سکتی اس لئے اختلاف بھی ختم نہیں ہو سکتا اختلاف کی پہلی قسم میں وجہ کیا تھی دلیل کا نامیلنا یہ وجہ ختم ہو سکتی ہے تو اختلاف بھی ختم ہو سکتا ہے لیکن اختلاف کی جو یہ دوسری قسم ہے اس میں اختلاف کی وجہ کیا ہے دلائل کو سمجھنا اپنے اپنے حساب سے تو سب کی عقل الگ الگ ہے دماغ سب کا الگ الگ ہے قوتِ استلال سب کا الگ الگ ہے اور یہ ایک نہیں ہو سکتا اس لئے یہ جو وجہ ہے نا یہ وجہ ختم نہیں کیا سکتی اس لئے اس وجہ سے جو اختلاف ہو رہا ہے اس اختلاف کو بھی ختم نہیں کیا سکتا ہے اس لئے شریعت میں اس قسم کے اختلافات کو ختم کرنے کا کوئی ذابطہ نہیں بتایا گیا بلکہ اس طرح کے اختلافات میں ہم کو کیا کرنا اس کی طرف جو ہے اشارہ کیا گیا جیسے صحیح بخاری کے حدیث ہے حدیث 7352 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی حاکیم یا کوئی عالم کوئی فیصلہ کرتا ہے اجتحاد کرتا ہے اور درست اجتحاد کرتا ہے تو اس کے لئے دو عجر ہے ایک عجر ہے کس کا جو صحیح فیصلہ کیا ہے اور دوسرا صحیح فیصلہ کے لئے جو اس نے محنت کی ہے اپنی صلاحیت کو بروئی کار لائے قرآن حدیث کے نصوص کو اکٹھا کر کے اس کو سمجھنے کی جو کوشش کی ہے تو دونوں پر اس کو عجر ملتا ہے لیکن اگر وہ اجتحاد کرتا ہے پھر گلتی کر جاتا ہے فلہو عجر تو اس کے لئے ایک عجر ہے تو یہ حدیث اصل میں اس طرح بھی اشارہ کر رہی ہے کہ جو دائمی اختلافات ہوں اس میں آدمی کوشش ہی کر سکتا ہے ایک عالم اجتحاد ہی کر سکتا ہے تو شریعت کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ اگر اجتحاد کرتا ہے صحیح کرتا ہے دو عجر ہے غلط کرتا ہے ایک عجر ہے یہ نہیں کہا گیا کہ غلط کرتا ہے تو گریفت ہوگی پکڑ ہوگی کیونکہ ممکن نہیں ہے کہ گلتی نہ کریں ممکن نہیں ہے دماغ اور ذہن ایک نہیں ہے اس لئے گلتی کرنا ہی کرنا ہے اس لئے شریعت میں اس طرح کے معاملے میں یا ایسا کوئی فارمولا نہیں دیا ہے کہ یہ اختلافات ختم ہو سکے اچھا اس طرح کے اختلافات میں اب ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیی ہم نے تو دیکھ لیا جو اس نوع کے اختلافات وہ ختم نہیں کیا سکتے تو کرنا کیا ہے کرنا یہی ہے کہ جو علماء ہیں جو مستعدین ہیں ان کو پوری کوشش کرنی ہے کہ اخلاص کے ساتھ اور پوری محنت کے ساتھ نصوص کو سامنے رکھتے ہوئے صحیح بات اور حق تک صحیح نتیجے تک پہنچنے کی کوشش کریں اب اس مخلصانہ کوشش میں اگر وہ کامیاب ہوتے ہیں دو عجر ہیں ناکام ہوتے ہیں ایک عجر ہے تو اس طرح کے اختلافات میں علماء کی ذمہ داری کیا ہے علماء کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ سب لوگ سب کی زبان بند کر دیں بس کسی ایک کو پکڑ لیں ایک بات کو اسی پر سب متفق ہو جائے نہیں سب کا ذہنہ لگے اس لئے ظاہر ہے کہ سب اپنے اپنے حساب سے غور و فکر کریں گے تو ان کی ذمہ داری ہے کہ صحیح نیت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ حق تک پہنچنے کی کوشش کریں کامیاب ہیں تو دو عجر ہیں ناکام ہوئے تو بھی ایک عجر ہے اچھا یہ تو علماء کی ذمہ داری ہے مجتہدین کی دوسرے لوگوں کی ذمہ داری کیا ہے تو دیکھیں اس معاملے میں ہم مسلمانوں کی تین قسمیں کر سکتے پہلی قسم علماء اور مجتہدین کی دوسری قسم طلاب علمی کی اور تیسری قسم عوام کی تو تین قسم ہو سکتی ہے ایک مجتہدین دوسرے طلاب علم جو علم والے ہیں سمجھتے ہیں لیکن کیا ہے استحاد نہیں کر سکتے اور تیسرے عوام جو طلاب علم میں سے بھی نہیں ہے دلائل کو سمن دے کی بھی سلائیت نہیں رکھتے تو یہ تین قسم ہو سکتی ہے اب پہلی قسم میں سے جو شخص ہوگا مجتہدین میں سے تو وہ اپنے ذہن کے حساب سے اپنی منت کے حساب سے خود فیصلہ کرے گا اس پر عمل کرے گا اور دوسری قسم میں سے جو ہوگا طلاب علم تو وہ علماء کی اختلافات میں دیکھے گا کہ کس کی بات میں وزن جادہ ہے کس کی بات راجعہ لگ رہی ہے تو چونکہ وہ طالب علم ہے اور اس کے پاس اتنی صلاحیت ہوتی ہے گرچہ وہ اجتہاد نہیں کر سکتا لیکن یہ پتا کر سکتا ہے کہ کس کا اجتہاد وزندار ہے تو وہ سب کے دلائل دیکھ کے ترجیح دے گا تیسری قسم عوام کی ہے عوام یہ اجتہاد نہیں کر سکتی عوام یہ دلائل میں ترجیح بھی نہیں دے سکتی تو عوام کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ علماء میں سے کسی مستند اور قابل اعتماد عالم پہ اعتماد کرے ان سے پوچھے قرآن نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہا ہے فَسْأَلُوا أَحْلَ ذِكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اگر تمہیں علم نہیں تو اہلِ ذِكْرِ سے پوچھ لیں تو عوام کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ علماء سے پوچھیں ان پر اعتماد کریں اب یہاں پہ ایک اشکال یہ ہے کہ علماء بھی ترے ترے کے کس پر اعتماد کریں تو دیکھیں مسئلہ کیا ہے مسئلے سے متعلق ایک آدمی عام آدمی بھی ترجیح دے سکتا ہے مثال کے طور پر کوئی فقہ ہی مسئلہ ہے تو اس فیلڈ کے جو علماء ہیں ان کی طرف رجوع کریں کوئی حدیث کا مسئلہ ہے تو حدیث کی فیلڈ کے جو علماء ہیں اس کی طرف رجوع کریں اب اگر ایک ہی فیلڈ کے کئی علماء میں اختلاف ہو رہا ہے تو اس میں ایک آدمی دیکھ سکتا ہے کہ ایکسپیرینس کتنا ہے تجربہ کتنا ہے مطالعہ کتنا ہے اگر تجربہ بھی ایک ساں دکھے تو پھر تقوی دیکھ سکتا ہے کیونکہ تقوی کا بھی فتحے پر بہت بڑا اثر پڑتا ہے تو بہت ساری چیزیں ہیں وہ کسی نہ کسی طرح وہ ترجیح دے سکتا ہے ایک عام آدمی یہ سمجھ سکتا ہے کہ دو لوگ اختلاف کر رہے ہیں تو ہمیں کس کی بات پر اعتماد کرنا یہ ملکل ایسے ہی جیسے میڈیکل کی دنیا میں آپ دیکھیں کہ ایک آدمی عامی ہوتا ہے اسے نہیں پتا ہے کیا مرض ہے اس کا کیا علاج ہے کیا مسئلہ ہے لیکن کیا ڈاکٹر لوگ اختلاف نہیں کرتے اختلاف کرتے ہیں تو جب ڈاکٹروں کا اختلاف ہوتا ہے ایک بیماری کو لے کر تو ایک عام آدمی کیا کرتا ہے عام آدمی اسپیسلشٹ کو دیکھتا ہے اب اگر دو تین اسپیسلشٹ کے پاس جاتا ہے وہ لوگ بھی اختلاف کر بیٹھتے ہیں تو آدمی ایکسپیرینس دیکھتا ہے کہ کس کا کتنا ایکسپیرینس ہے کتنا تجربہ ہے تو اس طرح سے کوشش کرتے کرتے وہ کسی ایک جگہ پہنچتا ہے اعتماد کرتا ہے تو ایسے اس معاملے میں بھی وہ اعتماد کرے گا تو خلاص ایک علام یہ کہ آپ نے جو کچھ کہا ہے کہ اہل ادیس علماء میں اختلاف ہوتا ہے اختلاف دنیا کی ہر جماعت میں ہے اور اختلاف کی دو قسمیں پہلی قسم کے جو اختلافات ہیں وہ ختم کیا جا سکتے ہیں لیکن دوسری قسم کے جو اختلافات ہیں وہ ختم نہیں کیا جا سکتے اور دونوں طرح کے جو اختلافات ہیں ان کے تعلق سے ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے تو میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا ہے اسی روشنی میں علماء کی اختلافات کو دیکھنا چاہیے اور حق تک پہنچنے کی کوشی کرنا چاہیے امید ہے کہ یہ باتیں آپ کے لئے واضح ہو گئے ہوں گی تک پہنچنے کی کوشی کرنا چاہیے